اسلام علیکم ویورس کیا آلے کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ خیلت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے بہت خوش ہوں گے آپ لوگ کو اسی طرح خوش رکھیں اور بہت خوشیاں دیں ہمیشہ خوش رہیں آپ لوگ تو ویورس آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں توا چکن پیزا بہت مزے کا چکن تکا پیزا یہ توا چکن تکا پیزا بنانے چاہ رہے ہیں بہت لذت والا بہت مزے کا بہت ٹیسٹی سپائسی سا بنتا ہے تو اس کے لئے ہم نے ٹاماٹر کٹے ہیں ایک جدہ چھوٹا سا درمیان سائز کا پیاز لیا ہے اور ہم نے چار چھے پیز جو ہیں وہ چکن کے ریکب وائل کر کے ہم نے پیزز کیا ہے اور شمنا بچ کٹی ہے یہ دیکھے ہمارا پیزا شاندار مزے دار چٹ پٹا پیزا لذت والا بہت ہی سپائسی بہت ہی مزے دار بہت ہی لذت والا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے جو ڈیڈلز کیے تھے چکن سکھا پیزا کے چکن ہے پیاز ہے اس میں چکن کے ہم نے پانچے تیسے لیے تھے وائل کر کے ریشی کر لیے تھے ایک درمیانہ میڈیم سائز کا ہم نے پیاز لیا تھا وہ ہم نے چاپ کر لیا اور ہم نے ایک ادھر شملا بچ بھی چاپ کر لی تھی درمیانی سائز کی اور یہ دیکھے بلیک پیپر ہم نے ڈالا ہے اس میں آدھی چمل اور اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس میں ضرورت پھوٹیز جیسا آپ پسند کریں تو آپ کالی مچ اور نمک تو ایسی چیز ہے کہ اپنے ہی ساپسی رکھیں گے تو یہ ہم اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس اپ کریں گے اور ہم انہیں تھوڑا سا گلائیں گے تاکہ ان میں کچھا پند نہ رہے تو چکن تو ہمارا گھلا ہوا ہی ہے بوائل کر کے ہم نے ریشی کر لیے تھے تو شملہ ملچ اور پیاد جو ہے ہم اس میں سلو پلائم پہ گلائیں گے اسے تھوڑا دیر پانچ منٹ یہ دیکھیں یہ مکس اپ ہو چکا ہے اس میں نمک اور کالی مچ جو ڈالی تھی وہ اس میں اچھے طرح سے مکس ہو گئی تو یہ ہم پانچ منٹ کے لیے اسے ڈھک دیں گے پانچ منٹ میں یہ گل جائے گا بلکل گھولانا نہیں ہم نے اس کو تھوڑا سا گلانا ہے یہ دیکھیں یہ تسریبن گل چکا ہے ایک چھونے پر جو آپ کو دیکھتا ہوا جو نظر آ رہا ہے جو ہوتی نظر آ رہی ہے ہم نے کوئلہ گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے جب وہ ہٹ اپ ہو جائے گا تو ہم ایک کوئلہ کا چکڑا رکھ کے اس کو دم دیں گے تاکہ اس میں کوئلہ کی اچھی اچھی مسے کی خوشبو آ جائے مجھے بڑی پسند دے یہ خوشبو تو یہ دیکھیں اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا اسلی کی ڈالیں گے اصلی کی یا بٹر اگر ہم ڈالیں تو دھوہ زیادہ اڑتا ہے اور بہت جلدی خوشبو بیٹھ جاتی ہے جو چیز ہم دکشید بنا رہے ہوتے ہیں اس میں تو بہت اچھی خوشبو بیٹھ جاتی دھوہ بھی زیادہ اڑتا ہے یہ دیکھیں یہ جو اس کی کوئلے کی خوشبو تھی ویورز وہ کیا کہتیوں اکثر میں کہ اس میں رچ بس گئی ہے بڑے مزے کی بڑی اچھی آ رہی ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے چکن ہمارا بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کا ہے یہ بہت اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے چکن دکھا پیزا آپ بنا کر دیکھیں گا ویورز اتنا مزے دار بنتا ہے بہت ٹیسٹی بلکل اب ہمارا چکن بیڈی ہو چکا ہے تو جو ہم نے ڈو بنائی تھی اس کی پیزا کی اس کو ہم دیکھیں ہم تاوہ پیزا بنانے جا رہے ہیں تو اس لئے ہم روٹی کو بیل کر اس پر ڈالیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو بیلنا ہے اچھی طرح سے اکثر لوگ بہت موٹی روٹی اس کی پیزا کی پسند نہیں کرتے ہمارے گھر میں بھی پسند نہیں کی جاتی تو میں تھوڑی سی کیا کرتی ہوں کہ پتلی روٹی بناتی ہوں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں تاوہ پیزا تو آپ دیکھئے گا اس کو ہم کس طرح سے بناتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اوون ہو تو ہی جی وہ پیزا دیار ہوگا نہیں ویورز ہم فرائی پین میں دوے پین آسانی کے ساتھ پیزا بنا سکتے ہیں اور ہر گھر میں بن سکتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی مشکل نہیں گھر کی چیزوں سے بن سکتا ہے اگر آپ نے کچھ چکن کا بنایا ہے گوشت کا بنایا ہے اس کی کچھ پیسیس اگر سارن میں بچ گئے ہیں آپ اس کے ریشے کر کے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ روٹی ہم نے اس میں ایک اچھی پکی تیار کرنی ہے اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے پیزا کی روٹی جو ہے سکھ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے چونکہ ہم نے فلیم شلو کیا ہوا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے گا اگر ہم نے اس کا فلیم جو ہے ہائی کر دیا تو روٹی ہماری جو ہے جل جائے گی اور ہمیں اس شکل میں نہیں ملے گی جس شکل میں ہمیں ہی چاہیے یہ دیکھیں یہ ہم نے روٹی جو ہے پلٹ دی ہے یہ روٹی ہم نے پلٹ دی ہے تو اس شکل میں ہمیں اس کی روٹی چاہیے یہ ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں اب مسئلہ کوئی نہیں ہے ہم نے سارے انگریٹنز اس پر ڈالنے ہیں اور صرف ہم نے اس کو پانچ منی کے لیے دھوے پر رکھنا ہے ڈھک کے اور پانچ من میں ہمارا پیزا ریڈی ہو جائے گا یہ ہلکہ ہلکہ سا آئل ہم نے لگانا ہے تاکہ پیزا کی روٹی میں روخہ پند نہ رہے اور سوپ سوپ سے ہو جائے سوپ تو ہے یہ مزے کی ہے لیکن یہ زیادہ اچھا رہتا ہے یہ دیکھیں پیزا سوپ جو ہم نے بنایا تھا ہم نے آپ کو پین پیزا بنایا تھا اس میں پیزا سوز بنانا سکھایا ہے اور ہم نے ڈو بھی بنانی سکھائی ہے اس کی بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سوز جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی سپیشلٹی یہ کہ ہم اسے زیادہ بنا کے فریزا کر سکتے ہیں جب بھی کوئی پیزا سینڈویچ بنانی ہو تو ہم یہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ سوز اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے بیوز آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا پیزا بنتا ہے اور سمجھو کہ یہ سارے مراحل سے ہم ایک گھنٹہ کے ہمیں ایک دو گھنٹے رکھنی پڑھتی پھولنے کے لئے پیزا بنانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا بہت گھر میں تو ایک گھنٹہ بھی کافی ہوتا ہے پیزا کی ڈو پھولنے کے لئے یہ دیکھیں یہ ہم نے چکن تکا پیزا کا جو تیار کیا تھا چکن یہ ہم اس پر پھیلا رہے ہیں اس طرح سے ہم نے ہر طرح تھوڑ تھوڑا ڈال دینا ہے بہت بھر کے نہیں ڈال نا موٹا موٹا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کیونکہ پھر چیز بھی کافی اس پہ آتی ہے بہت اچھا بہت مزی کا بہت چٹ پٹا پیزا تیار ہوتا ہے ویورز آپ ضرور بنائیے گا اور ہمیں پیز کومینڈ میں بتائیے گا کیسا بنا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں پسند بھی آئے گا بہت اچھا بنتا ہے ہمارے گھر میں سب کو بہت پسند ہے یہ دیکھیں یہ ہمیں اس طرح سے اس کو مینیٹ کر کے اوپر چیز ڈال دی آپ چاہے تو چیز میں کہتی ہوں کہ گریٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی جیسے آپ پسند دیں مرنہ آپ پسند کر بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ سہولت ہو جیسے آپ پسند کر یں اسی طرح ویورز آپ نے پیزا تیار کرنا ہے انشاء اللہ آپ لوگ کو پسند آئے گا بہت آسان طریقے سے میں نے آپ لوگ بتایا ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ بہت آرام سے آسانی سے اور بہت جلدی اس کو تیار کر سکتے ہیں پیزا کی ڈو کے لیے پیزا کی ڈو کے لیے ایس کا ہونا ضروری ہے اور پیزا جو ہم نے میڈنیٹ کر کے اوپر ڈالتے چیز تو چیز کا ہونا بہت ضروری ہے یہ دو چیز ہیں جو آپ ہمیشہ اپنے گھر میں رکھیں تو آپ فٹا فٹ سے پیزا بنا سکتے ہیں جب چاہیں کیونکہ باقی چیز ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ہمیشہ ہمارے گھر میں آمیلبل ہوتی ہیں تو ہمارا پیزا ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے تاوے پر دیکھیں اچھا بڑا پیزا بنا ہے تاوے پر اور بہت جلدی یہ پانچ من کے لیے ڈھک ویورز تو اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور نئے آنے ویورز ہماری ویڈیو کو ضرور سبکرائب کریں اور شیئر کیا کریں ہماری ویڈیو کو اپنے فرینڈ میں اور ویورز اگر آپ جو کچھ بھی ٹرائی کر رہے ہیں ہماری ریسی پیز ہماری اچھا بہت مزے کا تیار ہوا ہے ہوکی ویورز ہمیں اجازت دیں ہمیں اپنی موہ میں یاد اٹھا کریں تاکہ ہم نہیں ریسی پی لے کر حاضر ہو سکیں اللہ حافظ